بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں پرندوں کا بادشاہ اوقعب جب بڑھا ہوتا ہے تو موت سے بچنے کے لئے کیا کام کرتا ہے اوقعب کی عمر تقریباً ستر کے قریب ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لئے اوقعب کو سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہو جاتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں جس سے وہ شکار نہیں کر سکتا اسی طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر کے بڑھنے سے شدید ٹیری ہو جاتی ہے اس کے پر بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس سے اوران بڑھنے میں اوقعب کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ موت کو تسلیم کر لے یا پھر تین مہینے کی سخت ترین مشکل کے لئے تیار ہو جائے اس لئے وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتروں پہ زور زور سے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے ناخن جر سے کٹ لیتا ہے پھر جب اس کے نئے ناخن نکلاتے ہیں تو وہ چونچ اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال اخار لیتا ہے اس سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی تعویل تکلیف اور مشکل سے گزرنا پڑتا ہے پانچ مہینے کے بعد جب وہ اوران بڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو اس طرح وہ مزید تیس سال زندہ رہ سکتا ہے عقاب کی زندگی اور اس ساری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض عقاب ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس زندگی سے بہتر زندگی گزار سکیں اگر ہمیں زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں سخت جدوجہد کرنی پرے تو ہمیں کرنی چاہیے اسی طرح ہاں خوشی حاصل ہوتی ہے اور زندگی کو چلنے میں آسانی ہوتی ہے موسیقی